ٹاپک نمبر سیون مایکرو آرگینزم یعنی خردبینی جاندار وہ جاندار جو ہم صرف مایکروسکوپ یعنی خردبین کی ذریع سے دیکھتے ہیں مایکرو آرگینزم کہلاتے ہیں اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے مایکرو آرگینزم ان کی گروپز ان کے ایڈوانٹیج اور انفکشن تو ہم نے ان کو ڈیفائن کرنا ہے ہم ڈیفائن کریں گے کہ مایکرو آرگینزم کیا ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے identify the main groups of مایکرو آرگینزم and give example for each یعنی ان کے main groups اور ان کی مثالیں دیں گے describe the advantage and disadvantage of مایکرو آرگینزم and daily life یہ ان کے فائدے اور نقصانات پڑھیں گے اور انفکشن کیا ہوتا ہے اس حوالے سے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے انفکشن کو ہم ڈیفائن کریں گے مایکرو آرگینزم کا لفظ دو الفاظوں سے مل کر بنا ہے یعنی مایکرو آرگینزم ایک ہے مایکرو اور دوسرا ہے آرگینزم ٹھیک ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے مایکرو آرگینزم یعنی خردبین جاندار it is combination of two words یعنی یہ دو الفاظ کا کمبینیشن ہے یعنی اتحاد ہے مجموعہ ہے مایکرو سوی رسمال بہت چھوٹے یا انتہائی چھوٹے مایکرو مین بہت زیادہ چھوٹے یا انتہائی چھوٹے آرگینزم لیونگ تنگز یعنی جاندار اشیاں یا جاندار چیزیں تو مایکرو آرگینزم بہت زیادہ چھوٹے جاندار اشیاں جن کو ہم دیکھنے کے لیے اپنی آنگوں کی بجائے ایک آلے کا استعمال کرتے ہیں جس کو ہم مایکرو سکوپ یا خردبین کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان آرگینزم کو ہم مایکرو آرگینزم یعنی خردبینی جاندار کہتے ہیں اس کی تین ٹائپس ہمارے ساتھ ہیں اس کے تو ویسے زیادہ ٹائپس ہیں لیکن مین ہم تین ٹائپ پڑھیں گے وائرس بکٹیریا فانجائی تو وائرس کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ وائرس کیا ہوتا ہے اس کے لفظی معنی ہے زہر یعنی وائرس کے لفظی معنی زہر کے ہے یہ انیس سو پیانتیس میں دریافت ہوا تھا اور اس کو سٹینلے نے دریافت کیا تھا یہ انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو صرف الیکٹرانک مایکرو سکوپ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک عام بکٹیریا جو خود بھی مایکرو آرگینزم ہے اس کے مقابلے میں دس سے سو گناہ تک چھوٹے ہوتے ہیں اور ایک بکٹیریا کا سائز ایک مایکرون کے برابر ہوتا ہے اور ایک مایکرون زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون ایم ایم کے برابر ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے وائرس کی خوراک کے حوالے سے کہ یہ خوراک کہاں سے حاصل کرتا ہے یا اس کی افضائش کس طرح ہوتی ہے تو خوراک کے حوالے سے وائرس ہمیشہ دوسری جانداروں پر پرورش پاتے ہیں یعنی دوسری جانداروں پر اکتفا کرتے ہیں کوئی جاندار اس کی ذت سے بچ نہیں سکتا یہ دو حصہ پر مشتمل ہوتا ہے ایک اندرونی حصہ ہوتا ہے ان کا اور ایک بیرونی حصہ ہوتا ہے اندرونی حصہ ڈینے ڈی آگزی رائبو نیوگلیک اسیڈ پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ اس کا بیرونی حصہ پروٹین کا ایک خول سا بنا ہوتا ہے تو وائرس دو حصہ پر مشتمل ہوتا ہے اندرونی ڈین اے پر اور بیرونی پروٹین کا ہال دیکھیں اس کی بیماریاں ان کی اہم بیماریاں جو ہے وہ ہے پولیو یعنی پولیو کا شکار ان سے جاندار ہو جاتے ہیں چیچک یہ چیچک کی بہت زیادہ عام بیماری ہے زکام یہ جو زکام کی بیماری ہے یہ بھی بہت زیادہ عام ہے یہ وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ خسرہ جو خسرہ کی بیماری ہوتی ہے بچوں میں زیادہ ہوتی ہے اکثر لوگ ان سے مر بھی جاتے ہیں اور یہ جامعہ جانوروں میں اس کی بیماریاں ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے صرف نقصانات ہوتے ہیں کیونکہ وائرس کا لفظ زیمان یہی ظہار ہے اس کے بعد اپنی بک کی طرف بڑھتے ہیں کہ بک میں کیا لکھا ہے تو ہمارا جو ٹیکس بک ہے وہاں پہ لکھا ہے ٹائپس آف مایکرو آرگینزم تو یہاں اس کی منی ٹائپس ہیں ہم جسٹ تری ان میں ڈسکس کریں گے جو مین گروپ ان کے ہے وہ ہے وائرس بکٹیریا پنجائی تو وائرس کے حوالے سے میں نے آپ کو پتایا کہ وائرس انتہائی چوٹے اند سمپلس سادہ ترین لیونگ آرگینزم ہوتے ہیں ان کو ہم صرف الیکٹرانک مایکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں یہ لیونگ سلمی بھی رہ سکتے ہیں اور جب یہ لیونگ چیزوں سے یعنی جاندار چیزوں سے باہر آ جاتے ہیں تو یہ کرسٹل بناتے ہیں کرسٹل کرسٹل بن جاتے ہیں اور نان لیونگ تنگز دینے بھی جان بن جاتے ہیں ان کی مختلف اقسام سفیریکل ہے راڈ شیپ ہے انٹیٹ والٹیٹ کو مین منڈک کے بچی کی طرح تو ان کی ڈیس ایڈوانٹیج یعنی ان کے نقصانات کیا ہے ان کی مختلف بیماریاں ہیں یہ تمام انیملز اور پلانٹس کے لیے نقصان ہی نقصان دیتے ہیں ڈیس ایڈوانٹیج مین نقصانات تو ان کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے بس ان کی صرف نقصانات ہوتے ہیں انیملز اور پلانٹس کے لیے یہ نقصانات ہی دیتے ہیں تو مختلف بیماریاں جو انفلوینزا ہیں مثال ہیں چکن پاکس پولیو ہیپیٹائیٹس ایڈز وغیرہ ان سے یہ بیماریاں پائدہ ہو جاتی ہیں یعنی ایڈز ہیں ایک وقت میں لا علاج بیماری تھی چکن پاکس ہیں یعنی یہ بدن پر چھوٹے چھوٹے دانے سرخ دانے نکل آتے ہیں جو برائلر مرغی میں اکثر آپ دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ ان کی مزید بھی نقصانات ہیں پودوں میں بھی مختلف قسم کی بیماریاں پلاتے ہیں جو ان کی پتوں ان کی تنیں اور ان کی جڑوں اور فروٹس یعنی حتیٰ کی جو پل ہوتے ہیں ان کو بھی نقصانات یعنی ان کو تباہ کر دیتے ہیں تو انفلوینزا یعنی زکام کی جو بیماری ہے یہ زکام کی بیماری بھی انسانوں میں پیدا کرتے ہیں یہ تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہو وائرس کی وجہ سے مختلف بیماریاں جانوروں میں اور یہ پرندوں میں دیکھ سکتے ہو یہ مختلف قسم کی بیماریاں وائرس کی وجہ سے ان جانوروں میں پیل چکے ہیں جبکہ پودوں میں ان کی مختلف بیماریاں آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہو بلکل یہ ان کی مختلف نقصانات ہیں وائرس کی تو وائرس کے فائدے زیادہ نہیں ہیں نقصانات ان کی زیادہ ہیں یہ چکن پوکس بیماری ہے اور یہ زکان کی بیماری ہے پی کے بچوں میں دا ورڈ وائرس اس ڈیرائیوڈ فرام لیٹن ورڈز وینم وچ مین پویزنس فلویڈ یعنی یہ وینم سیلیا گیا ہے جو لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے زہریلا مایا تو یہ زہریلا مایا کے باقیلاتا ہے اور اس کو سب سے پہلے انیس سو پیانتیس میں دریافت کیا گیا تھا ایک سینسدان نے جس کا نام تھا سٹینلے تو ڈبلی سٹینلے نے اس کو انیس سو پیانتیس میں دریافت کیا تھا وائرس کے حوالے سے تو یہ ان کے نقصانات ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو نام ہے وہی زہر ہے اس کے بعد دوسرا ہمارے ساتھ ہے بکٹیریا جو بکٹیریا ہوتے ہیں بہت سمال مایکرو آرگنزم ہوتے ہیں اور یہ موسٹ ایبانڈنٹ لیونگ انیملز ہیں بکٹیریا آر سویری سمال مایکرو آرگنزم انتہائی چھوٹے مایکرو آرگنزم ہیں جاندار ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والی یہ ہے یہ پانی میں ہوا میں مٹی میں خوراک میں گرم چشموں میں اور جم شدہ جیلوں میں اور یہ حتیٰ کی گلیشیر میں پائے جاتے ہیں اور یہ انسانوں اور جانوروں کے بدن میں بھی پائے جاتے ہیں ان کی مختلف اشکال یا شیفز ہیں تو ان کا کوئی نیوکلیس یعنی مرکز ہے ان کا بلکل نہیں ہوتا ہے بکٹیریا میں مرکزہ نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ راؤنڈ راڈ انڈ سپائرل شیف تو یہ تین اقسام میں پائے جاتے ہیں راؤنڈ گول شکل میں راڈ شیف سلاح کی طرح جو شکل ہوتا ہے سپائرل شیف مڑا ہوا شکل یا بلکاتا ہوا شکل تو یہ تین شیف میں پائے جاتا ہے یہ ان کی تین مختلف اقسام ہیں یعنی شیپز ہیں ان کے تو نیچے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو بکٹیریا ہے یہ گول گول بلکل راؤنڈ شیف دوسرا ہے راڈ شیف سلاح کی طرح تیسرا سپائرل یعنی بلکاتا ہوا ان کا شکل جو ہے تو یہ ان کی مختلف اقسام ہیں یا ان کی مختلف شیپز آپ دیکھ سکتے ہو تین یہ تصویر میں آپ کو مختلف شکل دی گئے ہیں اردو کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ بکٹیریا بکٹیریا یہ انتہائی یا کھلوی جاندار ہے اور انتہائی انتہائی چوٹے ہوتے ہیں یہ یا کھلوی جاندار ہے ان میں عموماً کلورو فیل نہیں ہوتا ہے اس کلورو فیل من سبزی نجاک سے خوراک تیار کر دیتے ہیں ان کے خلیے میں مرکزہ اور دیگر ساختیں نہیں ہوتی ہیں تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ان میں مرکزہ نہیں ہوتا ہے ان میں پیرسائیٹ بکٹیریا نقصانتے ہوتے ہیں یعنی تفیلی جو مزبان بن کر جانور سے خوراک حاصل کرتے ہیں کچھ فائدہ من بھی ہے دودھ کو دہی میں تبدیل کرنا پانیر بنانا اور گننے کے رس کا خمیر اٹھنے کے بعد اس کو الکوحل میں تبدیل کرنا تو ان میں پیرسائیٹ جو ہے وہ نقصانتے ہوتے ہیں یعنی انسانوں اور جانوروں میں داخل ہو کر ان سے خوراک حاصل کرتے ہیں جبکہ جو دوسری ہوتے ہیں وہ فائدہ من ہوتے ہیں اس کے علاوہ مردرخور بکٹیریا جس کو ہم سے پروفیٹک کہتے ہیں تو یہ بکٹیریا مردہ جانوروں مردہ پودوں اور مردہ انسانوں کو گل سڑ کر یعنی ان کے گل سڑے بدن کو گل سڑنے کا باعث بناتے ہیں دوسرا ہمارے تسرا ہمارے ساتھ ہے فنجائی فنجائی تو فنجائی عام زبان میں اردو میہان اس کو پپوندی بولتے ہیں اس کی ایک لاکھ سے زائد اقسام ہے اتغذاء کے ادبار سے ہیٹرو ٹراپک ہے یعنی دیگر پروردہ ہے عام تفعیلی کی صورت میں جانداروں میں سپرو فائٹ کے صورت میں بردہ جانداروں سے اپنی خوراک حاصل کرتے یہ خمیر تیار کرنے میں مدد دیتے ہیں بکٹیریا سے پیننے والی مختلف بیماریوں کے خلاف فنجائی سے ایک پینسلین تیار کی جاتی ہے اور مختلف بیماریوں کے خلاف انہی مدافعاتی عامل کا باعث بنتی ہے تو ایڈوانٹیج اپ بکٹیریا یہاں پہ ان کے پانچ مختلف فائدے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ ان کے دودھ کو دہی میں بدلتے ہیں اور شگر شگر سیرپ کا مطلب ہے گنے کا رس ٹھیک ہے شگر سیرپ یعنی ان کو الکوہل میں بدلتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں اس حوالے سے بتایا کہ جو گنے کا رس ہوتا ہے اس کا خمیر اڑتا ہے جب وہ خمیر بیٹ جاتا ہے تو اس کو الکوہل میں بدلنے والا جو جاندار ہے وہ بکٹیریا ہے اس کے بعد ہے بیکنگ میں یعنی بیکری میں جو بیکری وغیرہ ہوتی ہے بیکری کے سامان میں بیکری والی چیزوں کی تیاری میں یہ اہم بکٹیریا بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے بعد چوتہ ہمارے ساتھ ہے دے آلسو ہیلپ ان میکنگ پیکل پیکل میں جو اچار ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مختلف قسم کے اچار جو لوگ کہتے ہیں بڑے شوق سے تو ان اچار کی تیاری میں بھی یہ بہت اہم مدد کا مددگار ہوتے ہیں اور مدد دیتے ہیں اور یہ ڈیکمپوزر بھی ہے ایکو سسٹم کو صاف کرتے ہیں ایکو سسٹم جو ہمارا ماحول ہوتا ہے یعنی ہماری صفائی کا جو نظام ہوتا ہے ماحولیاتی ماحول کی صفائی کا باعث بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک طرح سے ہمارے ماحول کے سیفگارڈ بھی انکلاتے ہیں کیونکہ ہمارے ماحول کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں اور ہماری زمین کو فرٹائل ذرخیز بناتے ہیں ان کی نقصانات کیا ہے یہ ان کی مختلف بیماریاں ہیں ٹی بی جو بیماری ہے ٹیوبر کلاسز نمونہ کولیرا ٹائفائی ڈیسینٹری یہ انسانوں میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں اور یہ ہماری خوراکوں اور دودھ کو خراب کرتے ہیں اور مختلف بیماریاں لائک بلائٹ سٹرس کے انکر انٹ کراؤنگ کا لیے پاودوں مختلف قسم کی بیماریاں پیلانے کا باعث بنتے ہیں یہ تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہو بلائٹ انٹومیٹو اور اسے ٹرس کے انکر یہ مختلف انسانوں میں اور پاودوں میں مختلف قسم کی بیماریاں کا باعث بنتے ہیں ان سے بچنے کے لیے قسم کی میڈیسن تیار کی جاتی ہے جس کو ہم انٹی بائیوٹیک کہتے ہیں تیسرا ہمارے ساتھ فانجائی ہے تو فانجائی اس کا سنگلر فانگس ہے از ڈائیوارس یعنی یہ ایک بگڑا ہوا گروپ ہے آپ ارگنیزم ارگنیزمز کا سم فانجائی اور مایکروسکوپے کچھ ان میں مایکروسکوپے کہتے ہیں جس کو ہم خردہ بین کی مدد سے دیکھتے ہیں تو یہ مختلف ان میں مختلف پلوں پر آپ نے یہ مختلف اشکال دیکھے ہوں گی یہ جو گلے سڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں یہ فانجائی کی وجہ سے گل سڑنے کا باعث بنتے ہیں ان کے فائدے کیا ہوتے ہیں تو یہ ریسیکلنگ میں اہم کردار ادا کرتا ہے میٹیریل کو ریسائیکل کرتے ہیں یعنی ان کو واپس کر دیتے ہیں اور زمین کو فرٹائل بناتے ہیں اور بیکری میں بھی ہماری بہت زیادہ مدد کرتے ہیں یعنی جو فانجائی ہوتا ہے وہ بھی ہماری بیکری میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا ان کا فائدہ یہ ہے کہ عام بیکٹیریا فانجائی جو ہوتے ہیں یہ بیماریا بیکٹیریا سے پیلنے والی بیماریوں کے خلال اہم کردار یعنی اہم رول ادا کرتے ہیں یہ ان کی نقصہ نہ آتی ہے یہ جو پاودوں میں مختلف کلر پا جاتے ہیں رسٹ ویسے اس کا مطلب ہے زنگ لگنا ہے لیکن یہ ان کا سرخ رنگ سرخی مائل رنگ ہو جاتا ہے اور یہ ان کے سمارٹ اور مختلف بیماریا وہ جو کالے ہو جاتے ہیں اندر سے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ فانجائی کی وجہ سے حراب ہو جاتے ہیں پلز اس کے علاوہ اتلیٹ کے بیماری رنگ ورن کی بیماری جو ہوتی ہیں انسانوں میں یہ مختلف بدن سے چالی سے نکل جاتے ہیں تو یہ فانجائی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ پنسلین جو ہم تحر کرتے ہیں فانجائی سے ہم تحر کرتے ہیں انفیکشن جو ہمارا اہم ٹاپک ہے تو انفیکشن انفیکشن ان انفیکشن is a condition in which a disease تو جب ایک مائکرو ارگنیزم ہمارے بدن میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں پہ پرورش شروع کرتا ہے تو یہ پرورش یا اس کی یہ نشون و ماکیا کہلاتی ہے یہ ہماری بدن میں انفیکشن یا بیماری پلانے کا ذریعہ بنتے ہیں تو وائرس کے واس کرسٹلز ہوتے ہیں اور بکٹیریا کے سپورز ہوتے ہیں یا پینجائی وغیرہ یہ ہر وقت ہوا میں پانی میں اور زمین پر موجود ہوتی جب ان کو موقع ملتا ہے یعنی موقع ان کو ملتا ہے تو یہ ہمارے ماحول میں اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں پہ سٹار یعنی ان کی نشون و ما شروع ہو جاتی ہے اور یا مختلف بیماریاں پلانے کا سبب بنتے ہیں اور یا ڈیکمپوزیشن کرتے ہیں یعنی چیزوں کو گلنے سرنے کا باعث بنتے ہیں تو یہ ہمارے بدن میں ایک پاورز ہوتی ہے جو انفکشن ارگنزم ہمارے بدن میں آ جاتے ہیں تو وہ ان جرسیم کے خلاف ہمارے بدن میں خاص قسم بنا ہوا ہے اس نظام کے سبب ہمارے بدن کے اندر جیسے ہی انفکشن والے جرسیم آ جاتے ہیں تو ان کے خلاف لڑنا شروع کرتے ہیں تو اس کو ہم ایمیونیٹی کہتے ہیں یعنی مدافعاتی نظامتی کیا مدافعاتی عدفہ کہلاتے ہیں تو ہم اس دفاع کو ایمیونیٹی کو ہم بڑھانے کے لیے مختلف قسم کی وکسینیشن کرتے ہیں جیسے پولیوں کے خلاف یا خسرہ کے خلاف یا دیگر بیماری کے خلاف مختلف ٹکی وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو آج ہم نے اس ٹاپک میں مایکرو آرگنزم ان کی گروپس ان کے فائدے نقصانات اور انفکشن کے حوالے سے ہم نے پڑھا یعنی ان چاروں چیزوں کو ہم نے آج ڈیفائن کر دیا امید ہے آپ کو بلکل اس کی سمجھ آئی ہوگی کہ یہ انفکشن کیا ہوتا ہے یہ بیماری کیسے پلتی ہے مایکرو آرگنزم کیا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی فائدی کیا ہے نقصانات کیا ہے ان میں سے صرف وائرس کی نقصانات ہیں باقی کی کچھ فائدے اور نقصانات دونوں ہوتے ہیں لیکن وائرس کی صرف نقصانات ہیں انشاءاللہ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ اس چپٹر کے اختتام پر ان کا خلاص ہے نہیں ان کا ہم سمری بنائیں گے اس کے علاوہ ان کا ایکسرسائز ہے وہ حل کریں گے جبکہ ساتھ میں جو ایکسرسائز ہوتا ہے اس میں صحیح غلط ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ صحیح غلط ہے اس کے علاوہ جو اس میں امسیکیوز ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور خالی جگہ جو ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے